نمشکار دوستو میں ہوتی پک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلمی فریڈے دوستو شاہد کپور ان دنوں اپنی فلم تیری باتوں میں ایسا علجا جیا کو لے کر کافی چرچہ میں ہے کئی بار پوسپون ہونے کے بعد فائنلی یہ فلم 9 فروری کو سینیما گروہ میں دستک دے چکی ہے فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے ملا جورا رسپونس ملا ہے پھر دیکھنا ہوگا کہ یہ فلم باکس آفیس پر کتنی کمائی کر پاتی ہے ویسے فلم کے حالاتوں کو دیکھتے ہوئے لگتا تو نہیں کہ یہ فلم باکس آفیس پر کچھ خاص کمال دکھا پائے گی خیر آج کی اس ویڈیو میں ہم شاہد کپور کے کیریئر کی ان ٹاپ ٹین فلموں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جنہوں نے ویڈ ویڈ باکس آفیس پر سب سے زیادہ کمائی کی تھی لشکی شروعات کریں گے دسویں نمبر کے ساتھ شاہد کپور کے کیریئر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلموں میں دسویں نمبر پر ہے تیری میری کہانی جس میں ان کے ساتھ پریانکا چوپڑا کو دیکھا گیا تھا فلم ریلیز ہوئی تھی دوہزار بارہ میں اور یہ آڈینس کو زیادہ پسند نہیں آئی اور باکس آفیس پر بھی فروپ ہو گئی تھی اس فلم نے ویڈ ویڈ باکس آفیس پر چوون کروڑ روپے کا بزنس کیا تھا گیز نائیت پوزیشن پر ہے فلم موسم اس فلم میں شاہد کپور کے علاوہ سونم کپور بطول لیڈ ایکٹرس نے زرائی تھی اس فلم کو شاہد کپور کے فادر پنکج کپور نے ڈریکٹ کیا تھا فلم کو آڈینس کی طرف سے ملا جدا ریسپونس ملا تھا اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی بات کریں تو فلم نے ویڈ ویڈ باکس آفیس پر پچپن کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا باکس آفیس پر یہ فلم بھی فلوپ رہی تھی شاہد کپور کی ہائیس گروسنگ موویز کی لسٹ میں اگلی فلم ہے بطیگل میٹر چالو جو کی ان کی ہائیس گروسنگ موویز میں آٹھوے نمبر پر ہے فلم ریلیز ہوئی تھی 2018 میں اور اس فلم میں ان کے ساتھ شردہ کپور اور دیویندو شرما بھی نظر آئے تھے فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے مکس ریسپونس ملا تھا بات کریں اس فلم کے باکس آفیس کلیکشن کی تو فلم کا ورڈ وائٹ بیجنس 56 کروڑ روپے ہوا تھا اور باکس آفیس پر اس فلم کو بھی فلوپ ڈیکلیئر کیا گیا تھا سیونت پوزیشن پر ہے فلم کبھی نے یہ فلم ریلیز ہوئی تھی 2009 میں اور اس فلم میں شاہد کپور نے ڈبل رول پلے کیا تھا ان کے علاوہ فلم میں پریانکا چوپڑا بھی نظر آئی تھی کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے اس فلم کو بھی ملا جولا ہی رسپونس ملا تھا فلم کے ورڈ وائٹ کلیکشن کی بات کریں تو دنیا بھر میں اس فلم نے 71 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا اور باکس آفیس پر یہ فلم ایوریج رہی تھی دوستو اس لش میں چھٹے نمبر پر ہے فلم شاندار جو کی 2015 میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں شاہد کے علاوہ آلیا بٹوی تھی فلم کا نام شاندار ضرور تھا لیکن فلم آڈینس کو شاندار بلکل بھی نہیں لگی باکس آفیس پر یہ فلم بری طرح سے فلوپ ثابت ہوئی اس فلم نے وائٹ وائٹ باکس آفیس پر 75 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا دوستو پانچوے نمبر پر ہے فلم ہیدر جو 2014 میں ریلیز ہوئی تھی باکس آفیس پر اس فلم کا کلیش ریتک روشن کی فلم بینگ بینگ کے ساتھ ہوا تھا اس کے باوزود ہیدر آڈینس کو جھٹانے میں کامیاب رہی اس فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے میکسیمم پوزیٹیو ریسپونس ملا تھا فلم کی باکس آفیس پرفیمنس کی بات کریں تو وائٹ وائٹ باکس آفیس پر اس فلم نے 91 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا باکس آفیس پر یہ فلم سیمی ہیٹ رہی تھی اس کے علاوہ فلم کو اس سال دھیر سارے اوارڈز بھی ملے تھے گیش شاہد کپور کی ہائیس کروزی موویز کی لسٹ میں چوتھی پوزیشن پر ہے فلم اڑتا پنجاب جو کی 2016 میں آئی تھی فلم میں شاہد کے علاوہ آلیا بھٹ کرینہ کپور اور دل جی دوسانج بھی نظر آئے تھے آڈینس کی طرف سے فلم کو کافی اچھا ریسپونس ملا اور باکس آفیس پر بھی یہ فلم ہٹ رہی اس فلم نے وائٹ 97 کروڑ روپے کا کاروبار کیا تھا اب بات کریں گے فلم آر راج کمار کے بارے میں جو کی ریلیز ہوئی تھی 2013 میں فلم میں شاہد کپور کے ساتھ ساتھ سوناکشی شنہ بطول لیڈیکٹرس نظر آئی تھی اس فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے میلا جوڑا ریسپونس ملا تھا فلم نے ورڈ وائٹ 101 کروڑ روپے کا بجنس کیا تھا باکس آفیس پر اس فلم کو ایوریج ڈیکلیئر کیا گیا تھا دوستو شاہد کپور کے کریئر کی دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے کبیر سنگھ جو کی 2019 میں ریلیز ہوئی تھی آپ میں سے کافی لوگ جانتے ہوں گے کہ یہ فلم ویجے دیور کونڈا کی تیلگو فلم ارجن ریڈی کی اوفیشیل ریمیک تھی فلم میں شاہد کپور کے ساتھ ساتھ کیارہ آڈوانی کو بھی دکھا گیا تھا کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے فلم کو زبردست ریسپونس ملا تھا باکس آفیس پر یہ فلم آل ٹائم بلوک بسٹر رہی اس فلم نے ورڈ وائٹ باکس آفیس پر 389 کروڑ روپے کا شاندار بجنس کیا تھا اس کے علاوہ کبیر سنگھ سال 2019 میں ریلیز ہوئی جتک روشن کی فلم وار کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی ووڈ فلم بھی بنی تھی دوستو پدباوت شاہد کپور کے کیریر کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم ہے اس فلم کو ڈریکٹ کیا تھا سنجلیلا بھنسالی نے اور فلم میں ان کے علاوہ دی پی کا پادکون اور رنویر سنگھ بھی تھے فلم کو کرٹکس اور آڈینس دونوں کی طرف سے ہائیلی پوزیٹیو ریسپونس ملا تھا اس فلم کی باکس آفیس پرفرمنس کے بارے میں بات کریں تو ورلڈ وائٹ باکس آفیس وار اس فلم نے 571 کرون روپے کا شاندار بزنس کیا تھا پدباوت باکس آفیس پر بلوک بچتے رہی اتنا ہی نہیں یہ سال 2018 میں ریلیز ہوئی رنویر کپور کی فلم سنجو کے بعد دوسری سب سے زیادہ کمائی کرنے والی بولی ووڈ فلم بھی بنی تھی خیر یہ تو تھی شاہید کپور کی ٹاپ ٹین سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلمیں اب دیکھنا ہے کہ ان کی فلم تیری باتوں میں ایسا اُلجا جیا بوکس آفیس پر کیا گول کھلاتی ہے دوستو شاہید کپور کی ہائی سٹوسی موویز کی اس لسٹ میں سے آپ کو کونسی فلم سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ بوکس میں کمنٹ ضرور کریں آپ کے حساب سے ان کی فلم تیری باتوں میں ایسا اُلجا جیا بوکس آفیس پر کتنی کمائی کر سکتی ہے آپ چاہے تو اپنی رایت دے سکتے ہیں آئے اوپ آج کی جانکری آپ کو پسند آئی ہوگی جانکری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بین کھول نہ بھولیں اس کے لئے چینل پر نئے ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کا دن شب ہو